دوستو ہمارے ساتھ ہیں مہا وکاس آگاڑی کے کانگریس اندری ویدان سبائی سے اشک بہت جاد ہوئی اشک بہت جاد سب سے پہلے آپ کو ہپی دی والی بہت آپ نے ابھی پچار فیری چالو کیا ہے تو لوگوں کو آپ کو کیا ریسپونس مل رہا ہے لوگ اتنے خوش ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تو ایسی دویدہ ہوتے جاری ہے کہ ابھی جو عامدار ہے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خلی ابجوبتی اور کروڑپتی کا عامدار ہے میڈیل کلاس کا اور لوگ کلاس جو سلم میں رہنے والے ان سے یہ کبھی محبت کری نہیں سکتا ہے نہ کبھی آج تک اس نے کوئی گریب کے لیے کوپر ہسپیٹل میں پیر رکھا ہے نہ کوئی گریب کے لیے اس کے جگہ میں جا کے یا اس کے مہیت میں یا اس کے شادی میں کئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا تو یہ سوچ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ کروڑپتی کا نیتا ہے ہمارا نہیں ہے تو ابھی لوگوں نے اپنا سوچ بنا لی ہے اور آنے والے الیکشن میں اس کا ریزرڈ بھی لوگ دے دیں گے آپ بھولتے ہیں کہ دس سال کام نہیں گیا تو لوگوں کا کام کیوں نہیں ہوتا ہے جہاں تک کام کی بات ہے میں خود ہی آپ کو بتاتا ہوں میں نے سنیلدت صاحب کے نام سے گارڈن بنایا تھا وہ گارڈن اتنا بڑیا تھا اچھا چل رہا تھا جیسے میرا ہوا اس نے ادھر جتنے امبولی میں تمہارے بیچ میں مل بس نے جھاڑ لگا دیا تروں کے وہ پورا توڑ کے میں آپ کو فوٹو دے دوں گا اور آج جو فوٹو ڈال رہا ہے جب ہم نے کس نے توڑا تھا وہ گاڑی کے ایکسیڈن سے ٹوٹا پھر لوگ مرچہ نکالے پھر وہ کاٹ کے پورا کا پورا ڈمپ ادھر کر دیا اور حقیقت تو یہ بتانا چاہتا ہوں کی سنیلدت گارڈن آج میں پرسل گیا تھا میں وہاں تو جنگل بن چکا ہے وہاں گردولے پھر وہ لڑکا لڑکی آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اتنا ماحول خراب کر دیا ہے نا اس نے کی اتنا بڑیا آپ اچھا اس نے جو ڈالا ہے اس کے بھوک میں وہ ڈالا ہے پوشپانہ سبال ڈالا ہے ارلاب کبرسان مجید کے بھجوالا گارڈن ڈالا ہے اور بہت سے جگہ کا گارڈن ڈالا ہے کہ وہ بولتا میں نے بتا ہے وہ کیا کرتا ہے گارڈن میں آکے کئی ایک سٹریچو جیسا یا ایک بیٹھنے کا بھاکڑا بھاکڑا اوپر چھت بنا کے وہ بولتا ہے یہ میں نے گارڈن ابھی یہ آپ کو پتا ہوگا گوکلے بیچ کے نیچے وہ بھی میں نے بنایا تھا وہ اتنا بڑا ارکیڈکٹ رانیتین کیلا والا وہ آکے پورا بنا کے ہم لوگ کیے دے لیکن میرا ٹرم قتم ہو گیا اس نے اس میں بھی پوچھا پتی کھلی وہ لادی بدلی کرتا ہے اور اپنی لادی لگا دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو جو یہ سب جگہ کام ہوتا ہے باقی سلم میرے میں کیوں کام نہیں کیا گیا ابھی تک میں جب تھا آپ کو پتا دیتا ہوں میرے کو ایک بار جیوی پیڑی کی میٹنگ میں کئی لوگوں نے پوچھا ارے آپ کھلی سلم میں کام کرتے ہیں میں نے بولا اٹرہ انس کا پائپ لائن تھا تمہارا میں نے چھپن انس کا بنایا تب ہی تمہارے ٹاور بن رہے اور تمہارا سروج لائن جو ہے ڈبلو سی کا وہ کہیں جگہ پہ ڈسٹرپ تھا میں نے پوری کی پوری لائن جوائن کر کے دیا ابھی فلو بروبر جا رہا ہے تو یہ ایک ایسا ہے کوئی چیز بنا رہے ہو تو اس کے پہلے اس کا پروزین کرنا چاہیے تو آج لوگوں کو پانی بھی مل رہا ہے سب مل رہا ہے اس کے بعد میں نے ان کو سمجھایا ابھی آپ یہ جو بیماری آئی تھی کوئی کوئیڈ کی اگر وہاں بیماری بیماری آتی ہے تو وہاں کا آدمی تمہارے کچھن تک جاتا ہے بیڈروم تک جاتا ہے کام والی آتی ہے بیڈروم ساپ کرتی ہے کھانا بنانے والی آتی ہے کچھن ساپ کرتی ہے اگر وہ بیمار ہے تو آپ کو بیمار ہونے کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ترنت آپ بیمار ہو جاؤں گے تو ان کو وہ بات سچ لگی کہ نہیں نہیں بروبر ہماری جو کامالی آج آتی ہے ٹپ ٹاپ میں آتی ہے پہلے کچڑ تھا جب سے میں وہاں بنا میں نے پورے گلی گلی میں کانکریٹ پانی کی لائن ٹویلیٹ بھالوڑی سب کچھ بنا کے دیا ہوں میں نے ابھی دیکھا ہے تو ابھی ڈھونگر جیوگلی ہو گیا تو تو مسلم کینڈینٹ کھڑے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ووٹ سب بڑھی آئے گا یہ تو بہت گلت میسیج جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے مہا وکاس آگاڑی اسی لئے بنائیں کہ سب مسلم ڈھلیٹ اور سبھی لوگوں کو لے کے ہم چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی جو دارہ گری ہے وہ الگ ہے انہوں نے کافی توڑ بھوڑ کرنی کوشش کی لیکن کانگریس پارٹی میں کبھی یہ گھوس نہیں پائیں توڑنے میں تو لیکن آج کی تاریخ میں اندری ویش کے ساب سے اگر سوچا جائے تو کانگریس کے لوگ اگر برو بر سے چلیں گے تو سیو سینہ ہے راشتہ وادی ہے لالبا اٹھا ہے پھر سپا ہے اور آپ ہے یہ سب لوگ خوش ہے وہ چاہتے کہ ہم یہ بن کے ایک بار اس کو اٹھا کے پھیک دے ہوئے لیکن اگر کانگریس میں اگر کوئی کمجوری آتی ہے تو پھر بہت بڑا گلت میسیج جائے گا اور آنے والا ٹائم سب کو بھگتنا پڑے گا لوگوں کے لئے کس میسیج میں تو یہ کہوں گا کہ راج نیتی اپنی اپنی جگہ پہ ہے سب سمجھ میں آتا ہے لیکن آج ہم لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ یہ سرکار کو اٹھا کے پھیکنے کے لئے لڑ رہے ہیں اور اس میں جو اپنے ایریا کا ایمل ہے وہ تو ابھی تیسری پر آئے گا تو بھرم مر آکشت بن جائے گا وہ کس کے سر پہ پیر دے گا پتہ نہیں بولے گا کس سے رکھے گا کس کے سر پہ کیونکہ بہت سے لوگ اپنے ڈونگر جھوگلی کے آج ایسا لگتا ہے ان کو کہ اس کے ساتھ بھمیں گا تو اپنا وجہ ملے گا کچھ نہیں ہوگا